السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کی آمد آمد ہے 21 اکتوبر بھی قریب ہے مسلمی قنون کی جانب سے بڑے بڑے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے وہ تمام تر چیزیں ہیں وہ باتیں ایک طرف ہیں لیکن اگر کچھ سالوں پہلے کی بات کریں تو رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کیونکہ رانہ صنع اللہ صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے سیم اسی طرح آج مسلمی قنون کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلمی قنون سے ان کا تعلق ہے چودری عصد و رحمان صاحب ان کا نام ہے جناب ایمن نے ہے ان کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو یہاں آگئے ہیں وہ تو جائیں گی جو لاہور جائیں گے کسی بات کو وہ بھی انشاءاللہ سیرے جنت میں جائیں گے اور وہ کلپ میں انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ وہ لوگ جو جلسہ گاہ میں موجود ہیں اس کلپ میں اس میں وہ یہ کہتے ہوئے انہیں دکھائی جی رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمی قنون کے جلسے میں موجود ہیں انہیں جناب جنت کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے اور وہ پکے جنت ہیں خاص کر وہ لوگ جو ایکیس اکتوبر کو لاہور ائر پورٹ پر میاں صاحب کا استقبال کریں گے وہ یقینا جنت میں جائیں گے یہ بات کس حد تک صحیح ہے کیا غلط ہے اس وقت میں انارکلی بازار میں موجود ہوں یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے اور خاص کر ان سے یہ جانیں گے کہ وہ اس بارے میں ایک موقع رکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گے کیسے ہیں سر خریت سے ہیں سردی بھی آگئی ہے میاں صاحب بھی آرہے ہیں سر بہت اچھی بات ہے سردی کا کہہ رہے ہیں کی میاں صاحب کا کہہ رہے ہیں بارے میں کیونکہ ہر بندے کے لیے مہنگائی ہے لوگ تو بڑے مایوز ہیں میاں صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کیا چوتھی بار بھی وزیراعظم بن رہے ہیں تین بار پہلے اقتدار میں آئے کچھ نہیں کیا آپ کیا کر لیں بھائی جو پہلے صاحب دیکھیں نا پہلے جیسے میاں وہ کام تھا مگر آپ دیکھیں کیا لاتا ہے آپ کو سامنے نہیں ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہوئی ہے لوگ تو بہت پریشان ہیں سب پریشان ہیں ہم کچھ پریشان ہیں کارپار ہے کوئی نہیں کیا کریں سر وہ دیکھیں نا جو ہیں چودری حسد و رحمان صاحب پاکستان مسلمی قنون سے ان کا تعلق ہے ایم این اے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اکیس اکتوبر کو میاں صاحب کو لہر ائرپورٹ پر لے رہے جائیں گے وہ کنفرم جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے یہ بیان دینا ٹھیک ہے سر یہ فیصلہ تو یہ دیکھیں جنت دوزد والا فیصلہ تو ہم لوگ نہیں کر سکتے تو چودری حسد و رحمان صاحب کو کس نے حق دیا میاں صاحب نے دیا نہیں نہیں کسی نے بھی دیا یہ اپنے پاس جو مردی کے جائیں یہ بہت بڑا دعویہ ہے انہوں نے کہا میاں صاحب کو لینے جائیں جنت کے سیٹیپکٹ لے اور آپ کنفرم جنتی ہیں آپ جنت میں جائیں گے نہیں نہیں جوٹ ہے یہ جوٹ ہے بات تو غلط ہے نا اتنے بڑے بیان نہیں دینے چاہیے نہیں نہیں یہ بہت غلط ہے دیکھیں یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ پاہنے وگے نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ میں جنت بجانا کی نہیں جانا بجانا آگے تو ہم نے حافظ احمد صاحب کا انٹرویو کیا وہ غصے میں آگے وہ کہتے ہیں جی اس پہ تو مطلب کوئی فتوہ جاری ہونا چاہی انہوں نے اتنا بڑا بیان کیسے دے دیا کہ میاں صاحب کو لینے جائیں اور جنت کا سیٹیپکٹ لیں میاں صاحب کا سیٹیپکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی میاں صاحب نے تھوڑا سیٹیٹیٹس لیا ہوا جنت اس کو پتہ ہے اس نے جانا جنت میں مجھے یہ بتائیں سر کون بیتر ہے مولک کے حق میں میاں صاحب خان صاحب کیا کہیں گے سر لوگ تو بڑے پریشان ہیں سب بیتر ہیں جو کہے رہے ہیں خان صاحب بیتر تھے جی صحیح کہہ رہے ہیں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں سر امران صاحب جو تھے نا ان کے دور میں یہ چیز نہیں تھی اتنی مہنگائی نہیں تھی اب دیکھیں کہ جتنی مہنگائی اس وقت جاری ہے نا میاں صاحب کو کیا پیغام دیں گے سر یہ ہی بتا دیں میاں صاحب کو پیغام یہ ہے کہ میاں صاحب آپ آئیں بسم اللہ آئیں لیکن کچھ عوام کے بارے میں سوچیں مجھے اب یہ بتائیں کہ اکیس اکتوبر کو میاں صاحب کو لینے جارہے ہیں یا نہیں لینے جارہے ہیں آخری بات کریں میرے سے ہم نہیں جائیں گے نا ، میاں صاحب سب کو چھوڑ گے آپ لئے روانے tegenک کیا آپ کھانے کو کھانے کو دیں گے وہ کھانے کو لیں گے یہ بچے کی عمر ہے بچے دکھائیں گے یہ دیکھیں اب یہ اس کی کیا مجبوری ہے اس کو پتا ہے اس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے اس کے ماں پہ کوئی لوگ کھوڑا ہے بھول بیچ رہا ہے آپ نے سنی ہے عوام کے لیے یہ موہ پہ چپیڑا ہے یہ دیکھیں آپ بہتکو ٹھیک بات کی ہے شہری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی حکمران ہیں ان کے موہ پر زوردار تماشا ہے کہ ایک بچے جس کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ پھول بیچتے بیچتے گزر جائے گا شہری اس پچے سے بات کرتے ہیں کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو پڑھتے ہو آپ ہاں جی کس کلاس میں ہو فائف میں فائف میں ہو تو سکول جا رہے ہو ہاں جی تویشن بھی جاتے ہو تو پھول کیوں بیچ رہے ہو اس میں یہ تو آرام کا ٹائم ہے سردیاں آگئی ہیں آپ کو تو گھر ہونا چاہیے پاپا بھی پھول بیچتے ہیں میں بھی آجاتا ہوں پاپا بھی پھول بیچتے ہیں اور آپ بھی آجاتے ہیں تو گھر میں کتنے کمانے والے ہیں کوئی نہیں پاپا اور مام پاپا اور آپ ہیں آپ کی کیا عمر ہے بیٹا بارہ سال بارہ سال تو آپ کو تو پڑھنا چاہیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ پھول بیچ رہے ہیں پرتا بھی ہوں کام پاپا بھی ہی کام کرتے ہیں ہاں جی گھر کا گزر صرف ایک بندے سے نہیں ہوتا نہیں دونوں گھر نہیں ہوتا مشکل حالات ہیں ہاں جی میں تمام سیاستدانوں سے گزارش کروں گا کہ اس بچے کا چہرہ دیکھیں وہ بچہ جس کو پڑھنا چاہیے لکھنا چاہیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کی آنکھوں میں سو خواب ہوں گے ان کے ماں باپ نے بہت سے خواب سوچوں گے بچے کو لے کر لیکن وہ بچہ مجبور ہے بیروزگاری جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکی ہے لوگ بہت پریشان ہیں باپ پھول بیچتا ہے اور یہ بچہ بھی پھول بیچ رہا ہے سیاستدانوں کے لیے یہ سوچنے کا لمحہ آ چکا ہے آگے چلتے ہیں کچھ سور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گیس آرہی ہے سر آپ کے گھر گیس آرہی ہے شکر آرہی ہے لیکن اب ہم ہم جاتے رہتے ہیں پھر آپ کے گھر آرہی ہوگی وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں گیس نہیں آرہی گیس کے بلوں میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا کر دیا گیا بلکل کر دیا گیا لیکن یہ بھی اس کا بھی آلٹرنٹرم میاں صاحب نکال دیں گے آکے کوئی نہ کوئی حل میاں صاحب نے جب حل نکالنا ہے تو میاں صاحب کیوں چلے جاتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں چار ہفتوں کا کہہ گئے گئے تھے چار سال بعد آ رہے ہیں زیادتی نہیں ہے اوام کے ساتھ چار دنوں کا کہہ گئے تھے چار سال بعد آ رہے ہیں میاں صاحب اپنی پہلے ان کی صحت ہے بھار میں کوئی دوسرے معاملات ہیں چار سالہ کے ان کی صحت ٹھیک ہوتے عوام بہتر مر گئی بھوک سے بلکتی ہوئی ان کے پاس دو وقت کی روٹی مویحصد نہیں تھی یہ بتائیں کہ عوام کو جو بھوکے مارا ہے کس نے مارا ہے مجھے آپ بتائیں تمام سے حسد آنا تمام سے حسد آنا شباز شریف صاحب میاں صاحب آئیں گے لات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ مجھے یہ بتا ہے مسلمی قنون کی طرف سے بارہا بار بڑے بڑے دعوے کیے گئے رانہ صنع اللہ صاحب کے بیان کی بات کریں تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کا جو استقبال ہے وہ حج سے بھی حفظل ہے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں اس بات جی جی بھائی یعنی وہ جو ان سے میاں صاحب کا استقبال کرنا حج سے بھی حفظل ہے نہیں نہیں حج سے حفظل نہیں ہے میں یہ بات کر رہا ہوں رانہ صنع اللہ صاحب نے یہ بیان دیا ابھی ریسنڈلی سوشل میڈیا پر چودری چودری صاحب کا بیان بائرل ہے چودری اسد و رحمان صاحب کا مسلمی قنون سے ان کا تعلق ہے ایمن نہیں ہے ٹکٹ ہولڈر ہے ہیدر آباد سے ان کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں 21 اکتوبر کو جو میاں صاحب کو لینے جائیں گے وہ کنفرم جنتی ہیں انہیں جنت کا ٹکٹ مل دے گا وہ جنت میں جائیں گے یہ بات ٹھیک ہے سب تو جو مران خان 12 اصطارہ میں کرتا رہا ہے عوام کو کہتا رہا ہے آج آج اس کے وزیر اس کے اپنے مشیر اس کی اپنے کرتا درتا وہ بتا رہے ہیں کہ آج مران خانے میں بند کمرے میں بیار کے کیا ہماری وام کا صاحب نے یہ دعویٰ تو نہیں نہ کیا کہ آپ آپ مہارے جلسوں میں آئیں آپ کو جنت کا ٹکٹ مل دے گا ایسی کو بات کیے خان صاحب نے ایسی کو بات کیے